رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے ہدایت اگر چاہیے تو قرآن سے ملے گی اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ذریعہ قرآن ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچیں اللہ کا قرب حاصل کریں تو ہمیں قرآن مجید کی طرف آنا ہوگا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا ہوگا قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہوگا ایک مفقر نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے وہ یہ دیکھے کہ اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے جتنا اس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا قرآن کے کچھ حق اللہ نے ہم پر مقرر کیے ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں قرآن پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے اسے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لئے نازل فرمایا اور یہ وہ واحد کتاب ہے جب اللہ نے اسے نازل فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک اس میں زیر زبر کی تبدیلی ہوگی ذالکل کتابو لاریبا فی خدل للمتاقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب میں خدل للمتاقین متقیوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی ہے اور قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اکرائل قرآن فی شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو مکمل کیا کرو ہر روز ایک سپارہ پڑھنا چاہیے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مہینے میں قرآن پڑھنے 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 پڑھنے